نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ایریل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ میں مونکہ ہر بھارتی ناغری کے لیے ہر سال 26 نومبر کا دن بہت خاص ہوتا ہے دراصل یہ وہی دن ہے جب دیش کی سمیدان صفحہ نے موجودہ سمیدان کو بدیوت روپ سے اپنایا تھا اس سمیدان ہی ہے جو ہمیں ایک آزاد دیش کا آزاد ناغری کی بھابنہ کا احساس کراتا ہے جہاں سمیدان کے لیے مولک ادھکار ہمارے ڈھال بند کر ہمیں ہمارا حق دلاتے ہیں وہیں اس میں دیئے مولک ردوے میں ہمیں ہماری زمیدانیاں بھی یاد دلاتے ہیں بتا دیں ہر بچ 26 نومبر کا دن دیش میں سمیدان دیوست کی طور پر منایا جاتا ہے مگر 26 نومبر کو راشتی کانون دیوست کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے 26 نومبر 1949 کو ہی دیش کی سمیدان صفحہ نے وردمان سمیدان کو بدیوت روپ سے اپنایا تھا حالانکہ اسے 26 جنورے 1950 کو لاغو کیا گیا تھا سال 2015 میں سمیدان کی نرماتہ ڈاکٹر امیٹ کر کے 125 جنتی برش کے روپ میں 26 نومبر کو ساماجک نیائے اور ادھکاریتہ منترالے نے اس دیوست کو سمیدان دیوست کے روپ میں منانے کی کیند سرکار کے فیصلے کو ادھی سوچت کیا تھا وہیں سمیدانک مولیوں خرپتی ناغرے کو میں سممان کی بھاگنا کو بڑاوا دینے کے لیے یہ دیوست منائے جاتا ہے بتا دے مہارتی سمیدان وشف کا سب سے لمبا لکھت سمیدان ہے اس کے کئی حصے یونائٹڈ کینڈم، امریکہ، جرمنی، آئرلینڈ، آسٹریلیا، کنیڈا اور جیپین کے سمیدان تلیے گئے ہیں اس میں دیش کے ناغریکوں کے مولک ادھکار ہو کر دویوں سرکار کی بھومی کا بیدان منتری، راشت پتی راجبال اور مکھے منتری کی شکتیوں کا بڑنن کیا گیا ہے وہیں یہ بیدان پالکہ، کالے پالکہ اور نیائے پالکہ کا کیا کام ہے، ان کی دیش کو چلانے میں کیا بھومی کا ہے ان سبھی باتوں کا ذکل سبیدان میں کیا گیا ہے